حالی میں ایک بیان دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مریم صاحبہ کو کچھ بھی ہوا تو پھر ہم پاکستان زندہ باد یعنی پاکستان کھپے سندھی میں پاکستان زندہ باد کو کہتے ہیں تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائیں گے کہ میری بیٹی کو اگر کچھ ہوا تو انہوں نے آرمی چیف کا نام لے کے آئی ایس آئی چیف کا نام لے کے آئی ایس آئی کی ذمہ دران کا نام لے کے صرف اور صرف موڈی کا عجیب دیول کا انیان را کا انیان اسٹیپلشمنٹ کا اجنڈا جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا ہے انہی لوگوں نے بارہ مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے ہمارے غیرنفمند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں اگر مریم صاحبہ کو کچھ بھی ہوا تو پھر ہم پاکستان زندہ باد یعنی پاکستان کھپے سندھی میں پاکستان زندہ باد کو کہتے ہیں تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے اس پر معافی مانگنے سے بھی انکار کر دی انہوں نے کہا میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو معافی مانگوں نا کس بات کی معافی مانگوں اور نون لی کا یہ صدلال ہے کہ مریم صاحبہ کو گالیاں دی گئی ہیں دھمکایا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب بھی سیکیورٹی کے اداروں کو اب باقاعدہ نام لے لے کر دھمکیاں دے رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ آپ کی حکومت اس کو کیسے دیکھ رہی ہے سیچوئیشن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب ان کی پچھلے دفعہ حکومت تھی پانچ سال تو مجھے یاد ہے کہ ان پانچ سالوں میں جب میں میڈیا ٹاک کیا کرتا جب میں پچھلے پانچ سال پی ٹی آئی کے ریپیزنٹیٹیو کی حصیت سے کوئی پریس کانسس کرتا تھا یا میڈیا ٹاک کے جاتا تھا تو مجھے حکومتی اہلکاروں کی طرف سے سو قسم کی گالیاں ویٹس ایپ کے اوپر سوشل میڈیا پر مجھے ملا کرتے تھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بھی وہاں پہ جناب کھڑے ہو کے جائے وہ پاکستان کے خلاف اور سونی دردی کے خلاف اور پاکستان زمین کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جاتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلطان مفرور الدین اور طول نواز شریف اس نے آج سے تین دن پہلے پہلے ایک ویڈیو لانچ کی اور یہ اس کا آخری حربہ تھا وہ جب چراغ جہاں وہ بجھنے لگتا ہے نا تو آخری دوارہ ٹم ٹماتا ہے انہوں نے پچھلے چھے مہینے پی ڈی ایم کے پریٹ فارم سے پوری کوشش کی با پیٹی نے بیگم صفدر آوان نے اور ان کے والد نواز شریف نے کہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن کی ہیں ان کو ملا کے ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈے کو اچھے طریقے سے پرموٹ کر سکیں لیکن انہوں نے لمحہ بلمحہ ہر ہفتے ہر مہینے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آخری ناکامی انہیں چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ نظر آ چکی تھی اور پھر آئی بھی انہوں نے یہ آخری حربہ کھیلا اور اس نے اپنی طرف سے ویڈیو بنا کے پریمٹ کر کے کہ میری بیٹی کو اگر کچھ ہوا تو انہوں نے آرمی چیف کا نام لے کے آئی ایس آئی چیف کا نام لے کے آئی ایس آئی کے ذمہ دران کا نام لے کے صرف اور صرف موڈی کا عجیب دیول کا انڈین راو کا انڈین اسٹیپلشمنٹ کا ایجنڈا جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا ہے میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ بیگم صفدر آوان وہ سیاسی شخصیت ہے کہ جس کو اگر مچھر کاٹ جائے تو وہ سوشل میڈیا پہ زمین آسمان ایک کر دیتی ہیں وہ زمین اوپر اور آسمان نیچے کر دیتی ہیں ان کی طرف سے پچھلے تین دنوں میں کوئی ایسا بیان نہیں آیا تھا کہ ان کو کوئی ایسی دھنکی ملی ہے لیکن ان کے باپ نے ملک دشمنٹاکتوں کے ایجنڈے کے اوپر یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو لانچ کی اس کے اوپر یہ جو میا جاوید لطیف ہے اب میرا جی نہیں کہتا کہ میں پارلیمانی الفاظ استعمال کروں جس میں میری دھرپی ماہ کے حوالے سے اس قسم کے الفاظ ادا کیے ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا رضیل آدمی ہے کہ اس کی سٹاٹری کریکٹر یہ ہے کہ اس کی تینوں ڈگریوں جالی ہیں ملی ہے تینوں یہ میں آل ریکڈ آف کے پروائیٹر تینوں ڈگری جالی ہیں اس کی میٹرک کی ڈگری جالی اس کی اسے کی جالی اس کی پیئے کی جالی اس کے اوپر گیس چوری کے پرچہ ہے اس کے اوپر بجلی چوری کے پرچے ہیں اس کے اوپر لیپ کے کیسز چل رہے ہیں یہ ایک یو بی ایل کے اندر یا ایک بینک کے اندر تیسے درجے کا ملازم ہوتا تھا آج سے پھر بیس سال پہلے آج یہ غرب پتی اور عرب پتی ہے حمزہ شہباز کا جتنا بلیک منی کا دو نمبر کا کاروبار تھا اس کو یہ لک آفٹر کیا کرتا تھا اس نے اپنی بوڑی والدہ کو نہیں چھوڑا اس کے نام کے اوپر کروڑوں ارپو ارپے کہ اس نے جناب حرام کی قبائی کی جہدادیں بنائی ہوئی ہے جس کا کیس نیپ کے اندر چل رہا ہے اور اس شخص نے صرف اپنی اس لیڈرشپ کو کہ جو کرپٹر بدیانت ہے اور خود اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اس نے دھرتی ماہ کے خلاف یہ جو بیان دیا ہے میں نے آج پریس کانفرس کر کے مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن سے بھی کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے میں نے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ خود نوٹس لے کے اس کے خلاف کاروائی کی جائے میں نے پاکستان کے میڈیا سے بھی گزارش کی ہے کہ جو اس کو ہیرو بنا کے جائے وہ روزانہ ٹاک شوز میں لیتے ہیں وہ اسے بائیکار کریں اور پاکستان کی عوام اور خصوصاً شیخو پورا کی عوام اس کو چھتروں کے ہار پہنائے اور اس کی زندگی اجیرن ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کی سیاست میں کوئی ملک دشن داکتوں کی شہ پہ آکے سونی دھرتی پاکستان زمین اور پاکستان کے خلاف کوئی بکواس نہ کر سکتے ہیں انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بکٹی کو شہید کیا انہی لوگوں انہی لوگوں کو محترمہ بنزی خٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار تھرایا انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اٹھے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے انہی لوگوں نے بارہ مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے ہمارے غیرہ مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں ان واقعات جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائیں پرویز مشرف کے ذاتی ایک آنٹوں میں اربوں روپیہ کیش پڑا ہوا ہے اس کے ثبوت بھی موجود ہیں لیکن نیب یا عمران خان کسی میں جرعت نہیں کہ کوئی کاروائی عمل میں لائی جا سکے اسی طرح ہماری منتخب حقومت کے خلاف ساسوں کا جال بننے کے لیے دھروانے دھرنے کروائے انتخابات میں دھانتلی کروائی اور ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ بھی فوج کے ادارے کا نہیں تھا یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا بلکہ چند کرداروں کا تھا اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی ابربادی کے الزام کے چھینٹے میری فوج کے جوانوں اور افسروں کی وردی پڑنا پڑے آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں جنرل کمر جاوید باجوا کو دینے جنرل فیض حمید کو دینے جنرل باجوا صاحب آپ کو دو ہزار اٹھار الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دانتلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے جنرل باجوا صاحب آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ریڈنگ کا حساب دینا ہے اور جنرل باجوا صاحب آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیراعظم بنانے کا حساب دینا ہے آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے دیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو غصہ یہ تھا کہ مریم صاحبہ کو کیوں بار بار نیب میں بلایا جاتا ہے اور کیوں سوال کیے جاتے ہیں مریم صاحبہ کا اس میں کیا ہے میں آپ سے آرٹیکل 6 کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جز بات میں آ کر تقاضی بھی کرتے ہیں کہ جی ان پر آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہونی چاہیے تو کیا آرٹیکل 6 کے تحت ان پر کاروائی ہو سکتی اور کن لوگوں پر ہوتی ہے دیکھ دو باتیں ہیں ایک بات ہوتی ہے کہ جب بھی ایک عام آتمی کوئی ریڈی کا ممبر وہ آن ائر جا کے ایک نیشنل میڈیا پہ جا کے یہ بات کرتا ہے کہ جناب پھر ہم کو پاکستان کھپے کی بات نہیں کریں